بار رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن پلاو اس کے لئے ہم نے مٹن لے لیا ڈیٹھ کلو لسن کے جوئی لے لیے ہیں بارہ سے تیرہ عدد کر لیں گے اس میں پانی ایڈ کر دیں ایک لیٹل ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں ہم مٹن ایڈ کر دیں گے لسن کے جوئی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے وان ٹیبا سپون نمک وان ٹیبا سپون بلیک پیپر یہ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں داس منٹ ہو گیا ہمارا مٹن اچھی طرح سے گل گیا یخنی بھی ہو گیا یہ تیار ہم لیں گے پان اس میں ہم ہاپ کا پائل ایڈ کر لیں گے مرائل ہو گیا گرم اب ہم اسے پیاز ایڈ کر دیں گے دو در میڈی سائز کے پیاز میں لیں گے ہم نے باریک شاپ کر لیا یہ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں مرائل کسی اچھی طرح سے ہو گیا ہے براؤن اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد دال چیٹنی کے ٹکڑے دو عدد تیز پاک چار سے پانچ عدد لاؤنگ ایڈ کر دیں گے ان سب کو ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ سے ہم ایڈ کریں گے وان ٹیبا سپون سابت پیرا اسے بھی ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے براؤن کر لینا ہے ڈال کر کے نام ٹکڑے اب ہم اس میں آئج کریں گے اپنے تمہارے اور سبس میچے پانچ عدد ہم نے تمہارے کر لینا ہے انہیں ہم نے رپلی چاپ کر لیا ہے چار عدد ہم نے سبس میچے لے لیا ہے انہیں تو میں یہ رپلی چاپ کر لیا ہے ڈال کر دیں گے انہیں دارس میں کوئی ترہے کر دیں گے پانچ میں چھوڑیا ہے کماطروں کو پوندے ہوگا اپنا مطل میں ایڈ کریں گے اسے بیتار کر دیں گے بیتار کر اپنے اچھی طرح سے گھنگ لیں گے اس کے ساتھ ہم اپنے سپائسی سا ایڈ کر دیں گے 1 ڈیب سپون کرسٹ ریٹ چلی، 1 ڈیب سپون بلیس پیپر، 1 ڈیب سپون نمک، 1 ڈیب سپون جنجر پاورڈر، 1 ڈیب سپون گارلک پاورڈر اپنی مزید جنجر پاورڈر، جنجر پاورڈر، 1 ڈیب سپیپر، 1 ڈیب سپون پاورڈر، 1 ڈیب سپون کرسکتاً اور یہ دیکھیں داس میں تو ہو گیا ہمیں مطر کو بھوکتے ہوئے ہمارا مطر تکیں اچھی طرح سے بھون گیا ہے تماتر بھی ہمارے اچھی طرح سے گھل گئیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں ایٹ کلو چاول ہے اس لیے ہم نے دو کلو یبنی ایڈ کی ہے اسی طرح پکنے دیں گے تیز آنچ پہ دس میٹ کے لیے دس میٹ بعد ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دس میٹ ہو گیا مطر کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے پکنے دیں گے اسی طرح تیز آنچ پہ جب تک ہمارا چاولوں میں سے پانی خوشک نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں دس میٹ ہو گیا چاولوں کو پکتے ہوئے چاولوں میں سے پانی ہو گیا خوشک اب ہم اسے دام پہ لگا دیں گے اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں سبز میچ اسے پاندرہ منٹ کے لیے ہم دام پہ لگا دیں گے پاندرہ منٹ بعد آپ کو دکھتے ہیں اور یہ دیکھیں پاندرہ منٹ ہو گیا مرپلاو ہو گیا اتیار اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اٹھیں دیکھیں ناظرین ہم نے اپنا مطن پلاو کر لی اتیار یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی سے ضرور پرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ